موسیقی موسیقی کیا تھا معاملہ قتلی کہانی کیا دی یہ ہمیشہ کی کہانی ہے کہ الیکشن کے اندر میاں صاحب کا زیادہ ووٹ مل گئے تھے تو انہوں نے یہ ووٹ کیسے ملے وہ بھی ایک کہانی ہے بڑا سیل ہے جیسے ہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے آئندہ حکومت میں آنے والی پارٹی کے پرسیپشن کا جب نظاری صاحب نے جو نظیر صاحب کو ہتایا اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئی تینسٹارٹی بھی نہیں ملائی اور پبلک میں ہنڈر پرسنٹ یہ پرسیپشن تھا کہ اب دین نظیر کو ہٹایا ہے تو اس نے تو دوبارہ نہیں آنا اس لیے ٹوٹل ووٹ سوئنگ اور الیکٹیوبلیٹی کی سوئنگ تو تھی وہ چلی گئی توورڈز نواشیف اچھا پھر نواشیف آگئے اور انہوں نے تابق لگاری کیا تھا ابھی انہوں نے تازہ آیا کہ میرے ساتھ انہوں نے قرآن پر رکھ کے اچھا پھر کھایا تھا یہ کھانے کیا تھے کیونکہ بچے ہیں آج کل قرآن کے باغ آرہے تھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو قرآن میں لانا قرآن کے سیاست میں لانا اور سیاست کے سیسلوں کو قرآن اٹھانے سے لنک کرنا یہ بہت اپنا اچھا پھر آس کی غلط کمینا ذرداری میں سکر ایک الزام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسس میں انٹر ہونے والے دونوں اینڈر غلط ہے پھر کیا ہوا کہ جب وہ چلے گئے اور سر سمپل طاقت کا فارمولا دے ہوتا ہے جو کچھ مشرف سا آپ سے ساتھ ہوا وہی کچھ لگائیتا ہے وہ ملائشن کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بمیر سکتے ہیں نہیں میرا کار نہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کیا کر سکتے تھے سکنی کا وہ تو ایشو ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہی سکنے کے لئے انسان میں کیا ہے اس سے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دیتی ہیں پیچھے والی حصیت سے بھی تو ہر موقع پر اتنی طاقت پر نہیں ہوتی جو پبلک منڈیٹ کو دریکٹی کر سکیں جو کچھ اگر لگائیت صاحب کرتے تو وہ تو ایک الگ بات لگائیت صاحب کو دیکھتا ہے لگائیت صاحب بیسکلی ایک دیموکریکک مائنسیٹ کے مالک ہے یعنی ایک جاغین بات وہ ایک دیموکریکک مائنسیٹ کے مالک ہے اور انہوں نے جو ابی نظیر صاحب کے خلاف اقدام اٹھایا میرے تو پیالے اس کے پیچھے بھی کچھ فورس تو دیفنیٹی اس وقت کام کریں لیکن ان کے اخلاقیات نام کی چیز تو مجھے نہیں لگی دیکھئے نا ایک آس ایک پیس نے آس کے الیکٹرک بھیجا آپ اس کے خلاف ہیں تو یہ سہل رضائے نہ کر دے میں نہیں کرتا یہ چکر چور ہے اور مجھے بھی یہ علاوہ سے میں جا رہوں یہ ایک رائے اس وقت کی تھی اس کے جواب میں ان کی بھی ایک رائے تھی اور اس رائے کے بنیاد کے اوپر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے کہ جی نیشنل انٹرسٹ میری پوزیشن میرے سے یہ دیمانڈ کرتی تھی کہ میں افائیسٹ کروں آپ ان کی پوزیشن کیا دیمانڈ کرتی ہے اب تو انہوں نے اپنی پوزیشن جو ریسنٹ انٹریو دی ہے اس میں واضح کر دی اچھا میں نے بھی آپ سے بات کر دی یہ میرے پہ آپ نے اچھا کیا تھا ایک طرح ذکر کیا کہ میں نے پارٹیاں تبدیل لیکن جناب میں سردنگلائیس میں تھا تو میں اسلامی جمعیت علبہ میں تھا پریکٹیکل لائیس میں آیا تو میں نے ایک فوش او پولیٹیکل گروپ بنایا پاسبانیس کہ میں نے جماعت اسلامی ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے تو جماعت اسلامی کا جب پاسبان انڈیپینڈنٹ اس طرح چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی نے قاضی صاحب کو بٹوں کر لیا ہم پھر بھی کلتے رہے ہیں حتیٰ کہ میرا جو یہاں شادی انستمائی شادیوں کا فنکس اس میں بین نظیر مطمئن بین نظیر بھٹا صاحبہ تکریف لائیتی آپ کو یاد ہوگی وہ بات نہیں ہے آپ کا وہ آیا اور لوگوں میں چاہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی لائیس کی پہلی پولیٹیکل پارٹی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ملت پارٹی کی شکل میں جوائن کی اس کے بعد آج تک میں نے کل پارٹی تک سکتے ہیں میں ارس کرتا ہوں نائنٹ دو ہاؤڈنٹ چور میں جو ملت پارٹی نے ایک نیشنل الائنس میں شرکت کی تھی وہ پورا الائنس بشمول ملت پارٹی کے کانس میں شامل ہو گیا بشمول لیڈرشپ اب آپ جب ایک استعمائیت میں ہوتے ہیں تو استعمائیت کے ساتھ آپ ملت پارٹی کا کرو مجھوڑ نہیں ہے لوگ لگائے ساتھ بھی تو کیوں میں کاف میں یہ ان بلک ہم لوگ شامل ہیں میں آج تک اسعمائیت کا بات ہے تو میں نے آج تک جب سے میں عملی سیاست میں آیا ہوں میں نے کوئی پارٹی اپنے اوپر دیلنے کی آج میں کیوں میں ہوں میرے سلافات بھی ہوتے ہیں میرے پیترازات بھی ہوتے ہیں میں سلاف کرتا بھی ہوں لیکن میں کیوں میں ہوں کیوں میں ہوں میں ہی اس وقت کیوں کہ مجھے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا وہ سنیکن ہوں اور میں کیوں میں ہوں میں کسی دھڑے میں نہیں گیا میں نے اقتلاع فرور کی ہیں ایشیوز کے اوپر مجھے فیملی پولیٹک پہ بھی اطراز ہوتا ہے مجھے کاندانی عمریت پہ بھی اطراز ہوتا ہے پارٹیوں میں وہ میں تک سر ہے تو تم اتراز میں نہیں ہے ایک سی پارٹی میں نہیں ہے تو پھر حال بھی تو یہی ہے اگر آپ پارٹیوں میں اگر باکی اسے ہی رہ گئے آپ کیوں یاد آیا جب حکومت اچھا تم ہوتے گئے یہ بہتنا یہی لوگ تھے اس وقت بھی تو تھے نا جب ان کی جب وزیر اعالیٰ تھے وزیر اعظم تھے سب کچھ حکومتے آپ کے پاس ہی اور یہی لوگ تھے اس وقت میں یہ دارتا ہے آپ میرے اس وقت کے جتنے انقلیوز ہیں ان میں اٹھا کے دیکھیں میں نے ہمیشہ اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ ہم جب تک پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں لائیں گے اس وقت تک ملک میں حقیقی معنی میں جمہوریت نہیں آسکتی اور میری آج بھی یہ رائج ہم نے اپنے آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک خاندان اور خاندانی لیگیسی کے حوالے کرتے ہیں